بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں چکن پاسٹا بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ کر لیں پاسٹا چار کپ آپ کوئی سی بھی شیف کا پاسٹا لے سکتے ہیں میں نے اسے پہلے سے کھلے پانی میں بوائل کر کے رکھا ہوا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اور تھوڑا سا نمک ڈال کا چکن آدھا کلو مکھن ہاف کپ اگر آپ آئل میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہاف کپ آئل لے لیجئے گا ٹوماتو پیوری دو کپ مشرومز ایک کپ شملہ مرچ ایک ادد میں نے یہاں پر دو کلر میں لی ہے ایک ریڈ کلر میں اور ایک گرین کلر میں آدھی آدھی شملہ مرچ یہ دونوں مشرومز اور شملہ مرچ اپچنل ہیں اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو مت ڈالیے کریم وان انٹ ہاف کپ پارمیزان چیز ایک کپ مکسٹ ہرپس وان ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ وان ٹیبل سپون چکن کیوب ایک ادد نمک ہزبے ضرورت نمک کا آپ خیال رکھیں گا کم ڈالیے گا کیونکہ ہم اس میں چکن کیوب بھی ڈال رہے ہیں جو کہ آلڑی سالٹیڈ ہوتی ہے اٹھا ہوا لیسن وان ٹیبل سپون سب سے پہلے آپ مکھن گرم کر لیں اس میں آپ لچن ڈال دیں اور لچن کو تھوڑا سا بھون لیں لچن کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد آپ اس میں ٹمارٹو پیوری ڈال دیں ساتھ ہی آپ اس میں چکن کیوب کوٹی ہوئی سرک میرچ اور ہزبے ضرورت نمک ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے ٹمارٹو پیوری کو بھون لیں ٹمارٹو پیوری کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد آپ اس میں بول لیف چکن ڈال دیں اور اس کو بھی آپ اچھی طرح سے بھون لیں بھون لے سٹکن اچھی طرح بھوننے کے بعد آپ اس میں مشروب اور شملہ میرچے ڈال دیں ان کو بھی آپ اچھی طرح تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں دو کے سین مینٹ بھوننے کے بعد آپ اس میں سرین ڈال دیں ساتھ ہی آپ مکسٹ ہرپس ڈال دیں اور انہیں اچھی طرح سے ملا لیں سکریم کو بوائل آنے کے بعد آپ اس میں پاستہ بھی ڈال دیں اور اچھی طرح سے آپ ملا لیں اچھی طرح ملانے کے بعد آپ اس میں ہاف کپ پارمیزان چیز ڈال دیں اور ہاف کپ آپ بچا کے رکھیں گارمچھین کے لیے اس کو اچھی طرح سے آپ ملا لیں چکن پاسٹہ تیار ہو چکا ہے اسے اب میں سرین کے لیے نکال دیں موسیقی 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 موسیقی